دوستی دوستی اور ہو سکتا ہے وہ کسی مجبوری کی بنا آپ کی توقعات پر پورا نہ اتر پائے دوستی ایک پھول کی مانند ہے جو اپنی روشنی چاروں طرف بکھیرتی ہے دوستی اور دشمنی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے کیونکہ وقت گزرنے اور دنیاوی فائدے کی دوستیاں کبھی پائدار نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے اور برے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے اور لوہے کی بٹی نوکنے والے لوہار جیسی ہے خوشبو بیچنے والے کی دوستی سے تمہیں ضرور فائدہ ہوگا یا تو خوشبو خرید ہوگے یا پھر اس کی محق پاؤگے لیکن لوہار کی بٹی تمہارے کپڑے جلا دے گی آگ نہ بھی لگی تو بھی دومے سے دماغ ضرور متاثر ہوگا شہباز کی دوستی کوئے کو تو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی کہ وہ اسمان کی بلندیوں کو چھو سکے مگر شہباز کو ضرور قوے کی محفل خراب کر دے گی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد ہے کہ جب کسی کے دل میں اپنے بائی کے لیے خلوص اور محبت کے جذبات ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دوست کو بھی ان جذبات سے آگاہ رکھیں دوستی کسی کی شکل اور امانت دیکھ کر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی خوش مزاجی اور اتوار بھی مدنظر رکھیں دوست کو وقتاں فوقتاں تحایف دیتے رہنا چاہیے توفے کا قیمتی ہونا ضروری نہیں تعلق اور خلوص کا احساس ضروری ہے اپنے دوستوں کے بہترین رازدار بنیے کوئی دل کی بات کہہ دے تو دل اور جان سے اس کی حفاظت کیجئے اپنے دوستوں کے لیے غائبانہ دعا ضرور کیجئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشاد ہیں جب کوئی مسلمان اپنے بائی کے لیے بے غرض دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے اور دعا کرنے والے پر ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو اس کی ہر اچھی دعا پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھی دعا جو کچھ تو اپنے بائی کے لیے مانگ رہا ہے پائیدار دوستی کے لیے آپ کو فراغ دل اور عالی ظرف ہونا چاہیے روادار اور دوستوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا زنگی کی ابتدائی دنوں کی دوستیاں ساری عمر ساتھ دیتی ہیں اور یاد رہتی ہیں اس لیے اپنے دوستوں سے سچے دل سے محبت کریں وہ ساری محبت لوٹا دیں گے اور آپ کو مرکزی نگاہ بنا لیں گے